عید الازحہ کا دن ہے عید قربان کا دن ہے عصار قربانی کا بہت بڑا درس لے کر آتی ہے یہ عید لیکن جو ہمیں عام روٹین میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانور زبا کرنے کے بعد ایک حصہ تو ہم نے تقسیم کر دیا اس کے بعد جو فریزرز میں بھراوا حصہ ہے کیا اس کی بھی قربانی ہوتی ہے کیا یہ بھی عصار کے جسم میں نہیں آتا کہ ہم تھوڑی حمد کریں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ سارا سال ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں اب لازمی نہیں ہے کہ فریزر پھر سے بھر لیں اور ان لوگوں کو موقع دیں جو سارا سال اس طرح سے گوشت لینا فورڈ نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے بکرا زبا کیا ہے یا گائے زبا کیا ہے یا بھیڑ زبا کیا ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا حصہ نکالیں لیکن زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے اطراف میں جو غریب غربہ ہیں جو مساکین ہیں جو بیوائیں ہیں جو یتیم بچے ہیں جو سارا سال گوشت کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جن کے مالی حالات خراب ہیں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے فریزرز کو بھرنے کی بجائے کئی کئی مہینے کے لیے گوشت سٹور کرنے کی بجائے آپ غریب غربہ میں تقسیم کریں انشاءاللہ کہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ راہ الہی میں انفاق کرنے کا ایک جو سلح ہے اس دنیا میں وہ یہ کہ پروردگار عالم آپ کی رزق و روزی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے آپ تھوڑا سا انفاق کریں آپ دوسروں کو دیں رب عزل جلال آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے گا آپ کی رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا اور یہ قربانی جو ہے اپنے نفس کی بھی قربانی ہے یقیناً دل تو چاہتا ہے کہ مٹن ہے اور بہت اچھا گوشت ہے ہم سٹور کر لیتے ہیں اس کی فرض کریں ہم کورما بنائیں گے اور نمی دن ہم نہاری بنائیں گے تو مہمان آئیں گے تو ان کو کھلائیں گے تو تھوڑا سا جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی قربان کیجئے اور اپنے نفس کی بات نہ مانتے ہوئے گوشت غریب و روا میں تقسیم کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو عجر عظیم عطا کرے گا ایک بات جو یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے جو قربانی کا گوشت اپنے فریزر میں رکھا تھا وہ محرم کے بعد ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اچھی بات ہے آپ دے دیں محرم تک آپ رکھیں ہی نہ استعمال نہ کریں لیکن فرض کریں فرض کریں اگر کوئی پیکٹ پڑا رہ گیا ہے اور آپ اس گوشت کو کھانا چاہتے ہیں یا پکانا چاہتے ہیں تو حرام نہیں ہے کوئی حرض نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کوئی روایت کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عید قربان پہ قربانی کا جو گوشت ہمارے فریزر میں آیا تھا وہ ہم محرم کے بعد استعمال نہیں کر سکتے ایسا کوئی فقہی حکم جو ہے وہ اسلام کی روح سے نہیں ہے شکریہ